اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین ویلکم ٹو اینڈر ٹوٹوریل آف کینوہ ٹریننگ کورس آج کے اس ٹوٹوریل میں میں آپ لوگوں کو دو مختلف طریقے سے سلائس ٹیکس ایفیکٹ بنانے کے طریقے بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کینوہ میں موجود ڈیفرنٹ سٹائلز کے ٹیکس کریکٹرز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ان کا سلائس ٹیکس ایفیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور کینوہ پر فری میں اپنی مطلوبہ فونٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا سلائس ٹیکس ایفیکٹ کیسے بناتے ہیں تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں دوستو میں ایک کینوہ پہلے ہی اوپن کر چکا ہوں تو میں یہاں پر ایلیمنٹس میں آ جاتا ہوں تو کینوہ میں ایک بہت ہی مزے کا فیچر یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کو کریکٹر بائی کریکٹر یہاں ایلیمنٹس میں آ کے سرچ کریں تو آپ کو اس کریکٹر کے ڈیفرنٹس سٹائلز دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ میں یہاں پر ایس لکھ کر سرچ کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایس کریکٹر کے بہت سے سٹائلز آ چکے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو یاد ہے نا ہم نے پچھلے ٹوٹوریل میں ڈریپ ٹیکس ایفیکٹ بنانے کا طریقہ دیکھا تھا تو یہ ایک اسی سے ملتا جلتا ٹیکس سٹائل ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بیلون ٹائپ اس ایس کو یوز کر لیتا ہوں اگر آپ سیم اسی طرح کے اور کریکٹرز یوز کرنا چاہیں تو اس سی آل پر کلک کریں تو اس کے جیسے اور بھی بہت سے کریکٹرز آ جائیں گے میں یہاں پر سلائس لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے تمام کریکٹرز یہاں پر لے کر آ چکا ہوں مگر سی ہمیں یہاں پر نہیں ملا تو جو کریکٹر آپ کو نہ ملے اس کو یہاں پر الگ سے سرچ کریں تو میں یہاں سے سکرول کر کے اس سی کو بھی یوز کر لیتا ہوں دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام کریکٹرز کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو ری سائز کر لینا ہے ان کی مطلوبہ پوزیشن پر پلیس کر دینا ہے اور ان کی الائنمنٹ برابر کرنے کے لیے یہاں پوزیشن میں آ کر ٹائڈی اپ پر کلک کر دیں اور پھر ان تمام الفاظ کو سینٹر میں الائن کر دیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ کو ڈپلیکیٹ کر لینا ہے تو میں کنٹرول ڈی سے ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ان تمام الفاظ کو پہلے والے تمام الفاظ کے بالکل اوپر ایڈجیسٹ کر دینا ہے اور اب ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ نے یہاں اوپر سے ایک رولر لائن لیانی ہے اور اس کو کینوز کے سینٹر میں پلیس کر دینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر کریکٹر پر ڈبل کلک کرنا ہے اور پہلے اوپر سے کراپ کرتے ہوئے سینٹر لائن تک لیانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسی کریکٹر پر ڈبل کلک کر کے اس بار نیچے سے سینٹر لائن تک کراپ کر دینا ہے اور پھر یہی پروسس آپ نے تمام کریکٹر کے ساتھ اپلائی کرنا ہے جس کے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے لکھے گئے الفاظ سلائس فارم میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے والے تمام سلائس ٹیکس کو سلیکٹ کرنا ہے اور تھوڑا آگے کی طرف موو کر دینا ہے ایرو کیز کے ذریعے جس پر آپ کا ٹیکس کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کے بعد لاسٹ ٹیپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر شیڈو لکھ کر سرچ کر دینا ہے جس پر بہت سے شیڈوز آپ کو نظر آئیں گے لیکن میں یہاں پر اس فریم کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ چھوٹا آگیا تو میں اسے تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تو آپ نے پورے ٹیکس کے برابر اس کو پہلے بڑا کر لینا ہے اور پھر اس کو کراب کرتے ہوئے صرف ایک لائن کو بچا لینا ہے اور پھر اس لائن کو بلکل سینٹر میں ایڈجسٹ کر دیں اور اس کی پوزیشن کو بیک کر دیں and that's it سلائس ٹیکس کا ایک ایفیکٹ ہمارا بلکل تیار ہے اس کے بعد آپ اس کو گروپ کر لیں اور آسانی سے ری سائز کر سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑی سی روٹیشن اپلائی کر دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ اس طرح کا بھی سلائس ٹیکس ایفیکٹ تیار کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو لیا چلتا ہوں کسٹم فونٹ میں سلائس ٹیکس ایفیکٹ کی طرف تو دوستو آپ اگر اپنی مطلوبہ فونٹ میں کچھ لکھنا چاہیں اور وہ فونٹ کینوہ میں موجود نہ ہو تو اس کے لیے آپ پیسے دیکھ کر اس فونٹ کو یوز کر سکتے ہیں یا پیڈ اکاؤنٹ میں یوز کر سکتے ہیں مگر میں نے اسی کورس میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے تحت آپ بلکل فری میں کوئی بھی فونٹ کینوہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو یہاں پر ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا تو اسی طریقے کے تحت نستلک فونٹ میں میں اپنے الفاظ لکھ چکا ہوں تو اب اس کا سلائس ٹیکس ایفیکٹ بناتے ہیں تو پہلے تو میں اس کی کروپنگ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی پوزیشن کو میڈل سینٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو بھی ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کی پوزیشن بھی میڈل سینٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد رولر لائن لے آئیں اور پہلے اوپر سے کراپ کر لیں اور پھر نیچے سے کراپ کر لیں اس کے بعد اس کی نیچے والی لائن کو بھی تھوڑا آگے موو کر دیں اور شیڈو لانے کے لیے اوپر والے کینوز سے میں شیڈو کی اس لائن کو کاپی کرتا ہوں اور اس کینوز پر آ کر پیس کر دیتا ہوں اس کی مطلوبہ جگہ پر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی پوزیشن کو بھی بیک ورڈ انہیں بھی سلیکٹ کر کے گروپ کر کے تھوڑا روٹیٹ کر لیتا ہوں and that's it تو ناظرین یہ تھی آج کی وہ ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو مختلف طرح کے سلائس ٹیکس ایفیکٹ بنانے کی طریقے بتائے تو کیسی لگی یہ ویڈیو رائے کا اظہار آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ